اس کہانے کی شروعات میں ہم دوستو ایک گاڑی کو دیکھتے ہیں جس کے اندر دو لڑکیاں بیٹی ہوتی ہیں اور وہ کہیں جا رہی ہوتی ہیں دراصل دوستو ان میں سے ایک لڑکی کا نام منیشہ اور ایک لڑکی کا نام ندھی ہوتا ہے اور یہ دونوں کے دونوں آفس میں جوب کرتی ہیں اور فیلال ابھی یہ اپنی جوب سے ہی لوٹ کر آ رہی تھی لیکن انہی میں سے ایک لڑکی جس کا نام منیشہ ہوتا ہے وہ دراصل بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ آج اس کے آفس میں اس کے کام میں اس کا پرموشن ہو گیا ہے اور ندھی دوستو اسے یہاں پر بدھائی دیتی ہے وہ بولتی ہے کانگریچولیشنز لیکن ندھی یہاں پر اسے چڑا بھی رہی تھی اور بول رہی تھی کہ تم اتنی بڑی ہو چکی ہو اتنی قابل ہو چکی ہو لیکن تم نے آگے پیار وغیرہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا ویل اب دوستو کچھ دیر کے بعد یہ لوگ آگے کی اور بڑھتے جاتے ہیں اور منیشہ یہاں پر ندھی کو اس کے گھر پر چھوڑ دیتی ہے اور وہ خود اپنی گھاڑی کو لے کر اپنے گھر کے لیے نکل جاتی ہے اب منیشہ فوراں ہی اپنے گھر پر پہنچتی ہے اور وہ یہ خوشکبری اپنی ماں کو بھی سناتی ہے کہ آفس میں اس کا پرموشن ہو چکا ہے اس کی ماں بھی یہ بات سن کر بہت خوش ہوتی ہے اب تب ہی دوستو رات کے وقت پر ہم کو دکھایا جاتا ہے منیشہ اپنے لیپ ٹاپ کو یوز کر رہی تھی اور وہ لیپ ٹاپ میں کسی ڈیٹنگ اپ کو یوز کر رہی تھی جس ڈیٹنگ اپ کے بارے میں اس کی دوست ندھی نے اس کو بتایا تھا جہاں پر کئی سارے پارٹنرز لوگوں کو مل جاتے ہیں ڈیٹنگ اپ یوز کرتے کرتے اسے کئی سارے لڑکے دکھائی دیتے ہیں لیکن اسی بیچ اس کی نظر ایک لڑکے پر پڑتی ہے جو کی بہت ہینڈ سم ہوتا ہے اس لڑکے کا نام راگو مہرا کر کے تھا اس کی پروفائل میں اس کا نمبر بھی مینشن تھا تو اسی لیے جو منیشہ ہوتی ہے وہ فورڈ نے یہاں پر اس نمبر پر کال کر دیتی ہے اور راگو میرا سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی ہے اب دوستو حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ راگو میرا پہلے سے اس کا نام جانتا تھا وہ بولتا ہے کہ تم منیشہ بول رہی ہو اور ساتھی ساتھ اسے یہ بھی پتا تھا کہ تم نے کیا پہنا ہے وہ بولتا ہے کہ تم ایک ووچ پہنی ہوئی ہو اور کیسے کیسے کلر کے کپڑے پہنی ہوئی ہو یہ بات وہ بہت اچھے سے جانتا تھا پر کیسے یہ بات تو ہمیں بھی نہیں پتا منیشہ ابھی اس سے بات ہی کر رہی تھی کہ تب ہی اچانک سے راگو اس سے بولتا ہے کہ ابھی ہم لوگوں کو ملنا چاہیے اب دوستو منیشہ کو بہت حجیب لگتا ہے لیکن ایک طرح سے اندر سے اسے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ وہ فرس ٹائم کسی لڑکے سے ملنے کیلئے جا رہی تھی ڈیٹنگ پر ایڈ او ہوتا بھی یہاں پر کچھ ایسا ہی ہے راگف اسے اپنا ایڈریس دے دیتا ہے اور منیشہ آنے کو تیار ہو جاتی ہے والا وہ اگلے ہی سین میں ہم کو دکھایا جاتا ہے منیشہ ریڈی ہو کر گاڑی کے اندر بیٹھ کر فورن ہی نکل جاتی ہے اور فائنلی دوستو وہ اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر اسے راگف مہرہ سے ملنا ہے وہ دراصل کوئی ایک بہت بڑا بیلڈنگ ٹائپ کی ہوتی ہے جہاں پر کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا اب منیشہ اپنی کار سے اتر کر ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی کہ تب ہی اچانک سے دوستو یہاں پر اور راگف مہرہ اس کے سامنے آ جاتا ہے وہ بھی ایک دم سے منیشہ اسے دیکھ کر بہت شوق ہو جاتی ہے راگف اسے دیکھ کر بہت کش ہوتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ میں یہاں پر ایک کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں کیونکہ میں ایک انجینئر ہوں یہ بات سے وہ بہت زیادہ امپریس ہوتی ہے اور یہ دونوں کے دونوں ایسے ہی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اب تب ہی دوستو باتوں باتوں میں راگف اسے اپنے ساتھ میں اسے بلڈنگ کی اوپر لے جانا شروع کر دیتا ہے جہاں پر وہ کام چل رہا تھا اب دوستو وہ جیسے اسے اوپر بلڈنگ کی اور لے کر جاتا ہے تو نیچے ایک کانچ کا ٹکڑا پڑا ہوتا ہے جس کے اندر ہم ان دونوں کی درشے کو دیکھ پا رہے تھے اور جب ہم راگف کے درشے کو دیکھتے ہیں تو دوستو ہم بہت زیادہ شوق ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک شیطان کی طرح دکھائی دیتا ہے اینیویز اب جیسے وہ اسے اس بلڈنگ کی چھت کی اوپر لے کر چلا جاتا ہے تو دوستو وہاں پر راگف نے اس کے لیے ایک بہت بیسٹ سرپرائز پلین کر کے رکھا ہوا تھا سب کچھ اچانک سے بدل جاتا ہے اور بہت سارا ڈیکوریشن ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر منیشہ بہت زیادہ امپریس ہوتی ہے اب یہاں پر وہ ڈرنگ وغیرہ بناتا ہے اور منیشہ سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے اب دوستو اس پوری رات ان دونوں کی بات چیز چلتی رہتی ہے پھر تب ہی ہم کو اگلی ہی سین میں دکھایا جاتا ہے منیشہ کی آنکھ اس کے گھر کے اندر کھلتی ہے جی ہاں دوستو اس کی ماں اس کے پاس میں آ جاتی ہے اور اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی ہے منیشہ پوچھتی ہے کہ میں یہاں پر کیسی آئی میں کل رات تو وہاں تھی تب ہی اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ رات میں ایک بجے تمہیں کوئی لڑکا چھوڑنے کے لیے آیا تھا اور دوستو وہ راگو میں رہی تھا اس کی ماں اسے بولتی ہے کہ وہ گاڑی سے تمہیں یہاں تک چھوڑ کر اس کے بعد وہ پیدلی یہاں سے نکل گیا تھا اب اس کی ماں اسے سوالات کرنے کے کوشش ہی کر رہی تھی کہ تب ہی منیشہ اسے بولتی ہے کہ میں آپ سے بعد میں بات کروں گی ابھی میرا مور تھوڑا سا خراب ہے اور جب اس کی ماں اس کے کمرے سے چلی جاتی ہے تو دوستو منیشہ اندر ہی اندر مسکراتی ہے which means کہ اسے اس سے پیار ہو چکا ہے اب اسی رات کو منیشہ یہاں پر اپنی دوست ندی سے ایک کیفے کے اندر ملتی ہے یہ لوگ آپ اس میں بات کرتے ہیں اور منیشہ راگف کے بارے میں اسے بھی بتاتی ہے تو دوستو یہ دونوں کے دونوں بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اب یہاں پر ندی اسے بولتی ہے کہ ہمیں بھی تو مل باؤ اور تب ہی یہ کیفے سے باہر نکل کر اپنی گاڑی کے اور جائی رہی ہوتی ہیں باتیں کرتے کرتے کہ اچانک سے دوستو راگف وہی پری کھڑا ہوتا ہے اور وہ منیشہ کو دیکھ لیتا ہے منیشہ بھی اسے دیکھ لیتی ہے اور اسی موقعے کے فائدے سے ندی کی بھی یہاں پر راگف سے ملاقات ہو جاتی ہے ندی راگف کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ ہینڈ سم تھا اور یہ تینوں کے تینوں فوراں ایک کار کے اندر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور یہاں سے کئی جانے کے کوشش کر رہے تھے لیکن اسی بیچ منیشہ کو دھیان آتا کہ وہ اپنا بیگ تو اسی کیفے میں بھولائی ہے اسی لئے وہ بیگ لینے کے لیے واپس سے کیفے کے اندر جاتی ہے اور ندی اور وہ لڑکا راگف دونوں ہی گاڑی کے اندر بھیٹے ہوتے ہیں اور آپس میں باتیں کرنے کے کوشش کر رہے تھے اب ندی دوستو اس سے ابھی عجیب عجیب سے سوال پوچھی رہی تھی کہ تبھی کچھ ہی در کی بات ندی کی نظر پڑتی ہے گاڑی کے کانچ میں جہاں اسے راگف کا روپ دکھائی دے رہا تھا اور اس کے روپ کو دیکھ کر لٹرلی اس کی آتمہ تھر تھر کاب جاتی ہے کیونکہ وہ روپ کے اندر صاف صاف دیکھ پا رہی تھی راگف کوئی انسان نہیں بلکہ ایک شیطان سے بھی بتر دکھائی دیتا ہے یہ دیکھ کر ندی زور سے چلاتی ہے اور بولتی ہے کہ کون ہو تم اور بس دوستو اسی سے سمجھ جاتا ہے راگف کہ ندی کو اس کی ساری سچائی کے بارے میں پتہ چل گیا ہے اسی لئے وہ ایک بھیانک داناو کا روپ دھارن کرتا ہے اور ندی کو بڑی بری طریقے سے مار ڈالتا ہے کچھ دیر کے بعد دوستو یہاں پر منیشہ بھی پہنچ جاتی ہے منیشہ جب کار کے اندر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے ندی نہیں ہے راگف اکیلہ ہی بیٹا ہوا ہے راگف اس سے بولتا ہے کہ اس کی ماں کا کول آیا تھا اسی لئے وہ جہاں سے نکل گئی اب یہاں پر منیشہ فوراں ہی اس کو کول کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا راگف اس سے بولتا ہے کہ میری بات پر بھروسہ کرو وہ یہاں سے چلی گئی اور منیشہ اس کی بات کو بھروسہ کرتی ہے یہ لوگ اپنی گاڑی کو لے کر یہاں سے نکل جاتے ہیں اور ان کے جاتے ہی ہم دیکھتے ہیں ندے کی لاش زمین پر پڑی ہوئی ہے اب اس بار راگف میرا اسے گاڑی کے اندر بٹھا کر اپنے گھر پر لے کر جاتا ہے اور وہ اسے اندر لے کر جاتا ہے اور اسے سرپرائز دیتا ہے کیونکہ دوستو آج وہ اسے پہلی بار اپنا گھر دکھانے کے لئے لے کر آئے تھا ہمیں پتا چلتا ہے کہ راگف کے ساتھ میں کوئی بھی نہیں رہتا اب گھر کے اندر جا کر یہ لوگ آپ اس میں ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ دوسرے کے ساتھ کچھ بہترین پل بتاتے ہیں لیکن تب ہی دوستو یہاں پر ہمیں اگلی صبح کا سین دکھایا جاتا ہے مطلب کہ یہی پر سین کٹ ہو جاتا ہے اور اگلی صبح کے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لڑکی منیشہ ہوتی ہے وہ دراصل ایک بہت خطرناک روم میں پڑی ہوتی ہے چیہاں اس روم کی حالت میں آپ لوگوں کو لفظوں میں کیا ہی بتاؤں وہ اسٹور روم سے بھی برا ہو رہا تھا اس روم کی حالت کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے سالوں سے یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا ہو جب منیشہ کی آگ کھلتی ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ آخر اسے ایسی عجیب سی جگہ پر کون لے کر آ چکا ہے وہ زور زور سے یہاں پر راگف کو آواز لگاتی ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی راگف نہیں ہوتا منیشہ اس روم سے باہر نکلنے کی کافی کوشش کرتی ہے لیکن ناکامیاب ہوتی ہے بل اینڈ میں اسے ایک چھوٹی سی کھڑکی دکھائی دیتی ہے جس کھڑکی سے دوستو وہ کود کر فوراں ہی اس روم سے باہر نکلتی ہے اور جب وہ راگف کے مین گھر کے دروازے کے پاس جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ مین گھر کے دروازے پر تو تالہ لگا ہوا ہے جی ہاں تو پھر رات کے وقت پر راگف اور یہ لوگ دونوں کے دونوں کیسے اس گھر کے اندر گھس گئے اور پھر تالہ لگا کر راگف اسے چھوڑ کر کہاں چلا گیا منیشہ کے پاس اس کا سوال کا جواب نہیں تھا وہ فوراں ہی دوستو راگف کی پڑوس میں رہنے والے ایک گھر کے پاس جاتی ہے وہ ایک آدمی سے وہاں پر پوچھتی ہے کہ راگف میرا آپ نے کہیں ان کو دیکھا ہے کیا کل رات کو میں انہی کے گھر کے اندر آئی تھی وہ آدمی یہاں پر منیشہ سے بولتا ہے کہ آپ کیسی بہکی بہکی سی باتیں کر رہی ہو راگف میرا کو مرے ہوئے تو تین سال ہو چکے ہیں اچھی ہاں دوستو وہ بولتا ہے کہ وہ میرا ہی دوست تھا لیکن اس کی مرتیو تین سال پہل ہو چکی ہے منیشہ بولتی ہے کہ میں نے ابھی اسے دیکھا ہے اب وہ آدمی اس کی بات نہیں سنتا فوراں ہی دروائے کو بند کر دیتا ہے کار اٹھاتی ہے منیشہ اور فوراں ہی گاڑی کے اندر بیٹھ کر اپنے گھر پر چلی جاتی ہے اس کی ماں اسے سوالات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم رات بار سے کہاں پر گائب تھی لیکن منیشہ ابھی ان کی بات کو نہیں سنتی اور لیپ ٹاپ اٹھا کر فوراں ڈیٹنگ ایپ کے اندر راگف میرا کی پروفائل کو ڈھوڑنے کی کوشش کر رہی تھی بہت آپ لوگ یقین نہیں مانوگے پورے ڈیٹنگ ایپ پر راگف میرا جیسے ویکتی کی پروفائل کا ناموں نشان تک نہیں تھا وچ مینز کی ایسی کوئی بھی پروفائل ایک جسٹ نہیں کرتی ہے وہ فوراں ڈیٹنگ ایپ میں کال بھی کرنے کے کوشش کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ راگف میرا نام کے ایک ویکتی کو سرچ کرو لیکن وہاں سے یہ ریپلائے آتا ہے کہ ایسا کوئی بھی ویکتی نہ تو ہماری ڈیٹنگ ایپ پر ابھی ہے اور نہ ہی پہلے تھا بس دوستو منیشہ نے اتنا سب کچھ سنا تھا کہ اس کے اندر کی آتما بری طرح سے کاب چکی تھی جب ایسا کوئی ویکتی ہے ہی نہیں ہے جس کی تین سال پہلے ڈیٹھ ہو چکی ہے تو پھر وہ کس کے ساتھ میں ابھی تک اتنے سارے پل کو بتا رہی تھی اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا بیچاری منیشہ کی حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور ابھی وہ یہ سب ٹینس میں جھی رہی تھی کہ تب ہی اچانک سے اسے کال آتا ہے اور فون پر بتایا جاتا ہے کہ تمہاری دوست ندی کی ڈیٹھ ہو چکی ہے پولیس اسٹیشن سے کال آیا تھا وہ کار اٹھا کر فورا نہیں اس اسپورٹ پر پہنچتی ہے جہاں پر ندی کی ڈیٹھ بوڈی ملی تھی اور جب وہ وہاں پر جاتی ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ ندی کی ڈیٹھ بوڈی کو لے جایا جا رہا تھا کسی نے اسے بڑی یہ بری طریقے سے مار دیا ہے اب اسے ہلکا ہلکا شک ہوتا ہے کہ کہیں اس کی موت راگو میرا نے تو نہیں کی ہے لیکن منیشہ اور پولیس والے باقی سب لوگ دیکھ نہیں پا رہے تھے راگو میرا وہیں پر ہی موجود تھا جو کہ کسی کو بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا صرف اور صرف ہمارے علاوہ منیشہ کو ابھی بھی اس بات کا ثبوت چاہیے تھا اس لئے وہ اسی بلڈنگ کے پاس پہنچ جاتی ہے جہاں پر وہ پہلے راگو سے ملی تھی وہ وہاں پر جا کر ایک آدمی سے باہر پوچھتی ہے کہ یہاں پر راگو میرا نام کا کوئی ویکتی کام کرتا ہے کیا تب ہی وہ آدمی اسے بتاتا ہے کہ بھائی وہ آدمی تو تین سال پہلے ہی اسی بلڈنگ سے چھلانگ لگا کر کود کر اس نے اپنی جان دے دی تھی وہ اب یہاں پر کوئی بھی کام نہیں کرتا بس یہ بات سن کر منیشہ کی حالات خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ فوراں ہی گاڑی کے اندر بیٹھتی ہے اور یہاں سے نکل جاتی ہے اور اس کے پیچھے ہی ہم راگو میرا کو دیکھ پاتے ہیں اب منیشہ فوراں ہی اپنے گھر پر پہنچتی ہے لیکن اس بار گھر پر پہنچ کر اس کی حالات بہت زیادہ خرابتی پتہ نہیں اچانک سے اس کا پیٹ اچانک سے بڑھنا شروع کر دیتا ہے جیسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ دردوں اور پیڑا سے گزرتی ہے اس کی ماں پر اس کی ایسی حالات دیکھی نہیں جاتی اسی لئے وہ فوراں ہی ایک ڈاکٹر کو کال کر کے یہاں پر بلا لیتی ہے ڈاکٹر دوستو جیسے اس کو چیک کرتی ہے تو بہت زیادہ شوق ہو جاتی ہے ڈاکٹر اسے چیک کر کے بتاتی ہے کہ جی ہاں دوستو یہ بات سن کر منیشہ اور اس کی ماں بہت زیادہ شوق ہو جاتی ہے اور منیشہ یہاں پر اس کی ماں اور ڈاکٹر سے بولتی ہے کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی میں تو صرف ایک راتی راگف کی ساتھ میں تھی تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب دوستو وہ وہاں سے ایک سائیڈ میں ہٹ کر کسی بڑے ڈاکٹر کو کال کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ ساری باتیں بتانے کے لیے لیکن تب ہی اسے اپنے پیچھے کسی کے آنے کا احساس ہوتا ہے اور جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو دوستو وہ شیطان یعنی کی راگف میرا اس ڈاکٹر کو بھی جان سے مار کر ختم کر دیتا ہے اور ڈاکٹر کے موائل سے ان کی پاس جھوٹا میسج کرتا ہے کہ ابھی وہ ڈاکٹر نہیں یہاں پائیں گی وہ کسی ضروری کال کے آنے پر اس گھر سے چلی گئی ہیں اب دوستو یہاں پر منیشہ کی ماں بہت زیادہ شوق ہو جاتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس میں ان کی مدد کوئی ڈاکٹر نہیں بلکہ کوئی تانترک یا پھر کوئی پندیت کرے گا اس لیے وہ فوراں ہی اپنے ایک جاننے والے پندیت جی کو کال کرتی ہیں اور ساری باتیں وستار سے بتا دیتی ہیں بس پندیت جی نے یہ سب باتیں سنیئی تھی کہ وہ ساری داستان سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بھولی بھٹکتی شیطانی آتما کا کام ہے ایک شیطان کا کام ہے جو کہ ابھی بھی اس دنیا میں اٹکا ہوا ہے مرنے کے بعد بھی پندیت جی بتاتے ہیں کہ ید ہی تمہیں اس شیطان کو روکنا ہے تو تمہیں اس کے شریر سے کسی بھی انگ کو یا اس کے بال یا اس کا ناکھن اس کے کسی بھی انگ کو اپنے پاس میں لے کر اس کو نشٹ کرنا ہوگا تو یہ شیطان بھی نشٹ ہو جائے گا جی ہاں دوستو بس اس کی ماں نے ایسی باتیں سنیئی تھی کہ تب ہی وہ کول کو کٹ کرتی ہے اور اپنی بیٹی منیشہ سے پوچھتی ہے کہ آخر یہ راگف رہتا کہاں پر ہے جس سے کہ وہ اس کے گھر پر پہنچ کر انسامگری کو اکٹا کر سکے منیشہ اپنی ماں کو راگف کے گھر کا ایڈریس بتا دیتی ہے اور فوراں دوستو اس کی ماں اس کے گھر کے ایڈریس پر پہنچ جاتی ہے لیکن وہ راگف کے گھر پر نہیں بلکہ اس کے پڑوسی کے گھر پر جاتی ہے اور دوستو اس کے پڑوسی سے باتیں کرتی ہے پوچھتی ہے کہ تم راگف میرا کے بارے میں جو بھی جانتے ہو سب کچھ بتا دو وہ پڑوسی منیشہ کی ماں کو راگف میرا کے بارے میں ساری باتیں بتا دیتا ہے وہ بولتا ہے کہ راگف میرا میرا ہی دوست ہوا کرتا تھا لیکن اسے ایک عجیب سی بیماری تھی جس بیماری کی چلتے اس کی شریر پر بہت سارے بال اوگ جایا کرتے تھے ساتھی ساتھ اس کے چہرے پر بھی اسی لئے کوئی بھی لڑکی یا کوئی بھی لڑکا اسے پسند نہیں کیا کرتا تھا وہ بتاتا ہے کہ ایک بار اس کی شادی نیلم نام کی لڑکی کے ساتھ میں ہو رہی تھی لیکن جب نیلم کو اس کی سچائی کے بارے میں پتا چلا کہ اس کو ایک عجیب سی بیماری ہے تو اس نے اس کو چھوڑنے کی دھمکی دی اور اسے برا بھلا بول کر وہاں سے چلی گئی تھی یہ بات راگف سہ نہیں پایا اور اس نے اسی بلڈنگ کے اندر جا کر جہاں پر اس کا کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا اس کی چھت پر سے کود کر اپنی جان دے دی بس تبی سے وہ ایک شیطان بن کر اس دنیا کے اندر گھوم رہا ہے اور لڑکیوں کو اپنا نشانہ بناتا ہے اب وہ دوستو جو پڑوسی ہوتا ہے وہ فوراں ہی منیشا کی ماں کو راگف میرا کے گھر کے اندر لے کر چلا جاتا ہے اور اسی اسٹور روم کے اندر لے کر چلا جاتا ہے جہاں پر پہلے منیشا ایک دم بند ہو گئی تھی وہ اس اسٹور روم کے اندر آ کر اس کی کچھ شریر کے انگ کو ڈونینے کے کوشش کر رہے تھے کہ تب ہی اچانک سے انہیں راگف میرا کی یا اسی شیطان کی آواز سنائی دیتی ہے اور دوستو وہ شیطان فوراں ہی ان کے سامنے آ جاتا ہے وہ شیطان منیشا کی ماں کو مارنا چاہتا تھا لیکن ان کے ہاتھ میں ایک ردرکش تھا جس کے بعد وہ شیطان ان کا کچھ نہیں کر سکتا اب دوستو وہ شیطان یہاں پر منیشا کی ماں سے بولتا ہے کہ میں منیشا کے پاس جا رہا ہوں کیونکہ اس کے پیٹ کے اندر میرا وارث ہے یہ بول کر وہ شیطان وہاں سے غیاب ہو جاتا ہے اور منیشا کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ اب یہ میری بیٹی کے پاس میں ہی جائے گا اسی لئے دوستو فوراں ہی منیشا کی ماں یہاں پر اب اپنی بیٹی منیشا کو کال کر کے بول دیتی ہے کہ وہ شیطان تمہارے پاس آئے گا اور تمہیں ایک کام کرنا ہے اس کے شریر سے کسی بھی انگو کو کٹ لینا یا پھر اس کے بال کو کٹ لینا جس کے بعد تم اسے نشٹ کر دینا وہ شیطان بھی نشٹ ہو جائے گا اب یہاں پر دوستو ہوتا بھی کچھ ایسا ہی ہے منیشا اپنے گھر کے اندر اکیلی ہوتی ہے اچانک سے لائٹ چلی جاتی ہے اور تب ہی دوستو وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ راگب میرا وہ شیطان آ چکا ہے وہ شیطان دوستو منیشا کے قریب آتا ہے اور اسے پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن منیشا بھی اب یہاں پر اپنی اکل کو لگاتی ہے اور ایک کینچے کے ذریعے اس کے بال کو کٹ لیتی ہے اور اس کے بال کو کٹ کر ممبتی کے ذریعے اس کو جلا دیتی ہے جس سے کہ دوستو اس کے پورے شریر کے اندر آگ لگ جاتی ہے اور جس کے بعد آگ کے چپیٹ میں آ کر وہ شیطان بری طرح سے مارا جاتا ہے بس منیشا نے اس شیطان کا خاتمہ کر دیا تھا کہ تب ہی یہاں پر لائٹ آ جاتی ہے اور منیشا کا پیٹ ایک دم ٹھیک ہو چکا تھا اور تب ہی اس کی ماں بھی یہاں پر آ جاتی ہے جس کے بعد یہ دونوں کی دونوں ماں بیٹی چین کی سانس لیتی ہے وچھ مینس کی اب سب کچھ یہاں پر ٹھیک ہو چکا ہے بس اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ہی ختم ہوتی ہے لیکن کہانی کے انت میں ہم کو دکھایا جاتا ہے ایک اور لڑکی کو جو کی ڈیٹنگ ایپ یوز کر رہی تھی اور وہ ڈیٹنگ ایپ پر راگب میرا نام کے اسی آدمی کو دیکھتی ہے یعنی کہ دوستو اب ہم کو پتا چلتا ہے کہ یہ راگب میرا نام کی پرمپرہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ اور لڑکیوں کو اپنا نشانہ بنا کر شکار بنائے گی اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ہی ختم ہوتی ہے